بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے دامن کا بہترین ڈیزائن لے کر آئے ہوں خوبصورت ڈیزائن اگر آپ کی لیند کم ہے شرٹ کی لیند پوری نہیں ہے تو یہ آپ 6 انچ تک کم از کم 6 انچ تک آپ یہ دامن بڑھا سکتے ہیں یہ ڈیزائن کی وجہ سے یہ ڈیزائن بنا کر آپ یہ اس طرح کا ڈیزائن ہے یہ کہ میں بناوں گا اس کی آپ کو میں سارے ڈیل آپ بتاتا ہوں بہت خوبصورت ڈیزائن ہے بہت پہلے لگتا ہے اس کے لئے آپ نے یہ جتنا آپ کا گھیرہ ہے اس سے آپ نے چار انچ فال دوں آرگنزہ لے دیں یہ آرگنزہ فیبرک کا اس پہ یہ دو ملینسے لگا ہوا ایک ڈیزائن کے بیچ میں یہ کہ جہاں پہ ہم نے جول لگانا اس کے اوپر لگائیں خوبصورتی کے لئے بہت فنشنی ساتھ بنے گا یہ میں نے ڈیرڈینج کپڑا ہے اس کو میں فولڈ کر لیتا ہوں دونوں ساتھوں سے میں نے ڈیرڈینج کپڑا فولڈ کر لینا ہے یہاں پہ میں نے سلائیاں نہیں لگانی یہ کسی اور مقصد کے لئے ہے یہ میں آپ کو آگے جاگے بتاتا ہوں یہ میں نے ڈیرڈینج کپڑا یہ دونوں ساتھوں سے کیوں چھوڑا ہے یہ ڈیزائن دونوں ساتھوں کا ہے فرنٹ کا بھی ہے گہرے کا ہے اور بیک گہرے دونوں گہرے کا یہ بنا رہا ہوں چودہ انچ کپڑا ہے یہ جتنا گھیرہ آپ کا ہے اس سے چار جفال دو آپ نے لے لینا ہے یہ ہم نے اس پہ ترچھیں سلائی لگا دینا ہے اس طرح ترچھیں سلائییں بہت خوصر لگیں گی اس طرح ہم نے اس پہ سلائییں لگا دینا ہے یہ میرے پاس گولڈن کلر کا لیا سے بھی گولڈن کلر کا یہ دھاگا بھی گولڈن کلر کا ہے یہ گولڈن کلر کا دھاگا سلکی دھاگا ہے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے آم فریڈ سے یہ اس طرح آپ نے ایک بوڑ کے مارجن سے آپ نے اس پورے کپڑے پہ ڈیڑھ انج کا جو اپن نشان لگا ہے وہاں پہ سلائییں لگانی وہاں سے چھوڑ گئے آپ نے پورے کپڑے پہ اس طرح ایک بوڑ کا مارجن چھوڑ کر آپ نے سلائییں لگا لینا ہے یہ میں نے پورے کپڑے پہ سلائییں لگا لینا ہے دونوں سیٹوں سے ڈیڑھ انج مارجن میں نے چھوڑ دیا ہے اس کے اوپر میں لیس لگا ہوں مارجن لیس لگانی کے لئے چھوڑا ہے یہ جوڑ ہیں اس دھاکے کے یہ لیس کے بیچ میں آ جائیں گے یہ فرنٹ سیڈ کا ہے اور نیچے والا بیک سیڈ کا ہے یہ ہم نشان لگا لیتے ہیں ڈیڈیڈ ایڈ میں نے اوپر چھوڑا نشان لگا لیتے ہیں یہ دائی انچ کے مارجن لیس ہے یہ ہم نشان لگا لیں گے اس پر لیس لگانی ہے تاکہ مارجن لیس سیٹھ لگا یہ سارے تین انچ ہے سرائی کے بعد یہ تین ایچ تیار ہو جائے گا یہ نشان کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اب ہم اس کے اوپر اس نشان پر لیس کو لگا دیں گے تاکہ یہ جو داکیں ہیں یہ چھوپ جائیں گے اور آکے ڈیڑنج ہمارا کپڑا بچ جائے گا اس طرح آپ نے جترہ ڈیڑنج کپڑا میں نے چھوڑا ہوا ہے فالتو اس سیڈ پر روک کر کے لیس کو لگا دینا ہے ہم نے دونوں سیڈوں پر لگا دینا یہاں دونوں سیڈوں پر لیسیں لگا دی ہیں اب یہ جو ہم جاکے ڈیڑنج کپڑا چھوڑا ہے اس کے دھاکیں نکال دیں گے جب اس کے دھاکیں نکال دیں گے کم ارتفiv foundation میں ایک انچہ آپ نے دھاکیں اس کے ایک ایک کر کے سارے دھاکیں نکال لینے ہیں یہ بڑا خوبصور نیچ اٹھازر بن جائے گا سارے آپ نے ایک ایک انچ دھاک کپڑا کر کے نکال دیں گے یہ میں نے نکال دیں گے سارے داگے ایک انچ اس کا ایک انچ بیک ہے فرنٹ اور بیک دونوں کو یہ تیار ہو گئی ہیں یہ پیچ اب ہم اس کو شرٹ پہ لگاتے ہیں یہ فرنٹ پہ ہم لگا رہے ہیں میری ویڈیو بیور آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اس طرح کی مزید انفارمیٹیو آپ تک پہنچتی رہیں گی اس کے اوپر ہم یہ جوڑا یہ جوڑ کے اوپر یہ گوڑن کرر کی خوبصورت سے ہم یہ لائک کر دیتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہماری حوصلہ وضائی ہو جاتی ہے یہ اس طرح آپ نے دونوں پر بیگ فرنٹ پہ بھی اور بیگ پہ بھی اس طرح لیاس لگا دیے ہیں یہ دوسری سر پہ ہم سلائی لگا لیتے ہیں یہ بیگ سر سے بھی جو آپ نے سلائیوں لگائی ہیں جو کور ہو گیا ہے فنچن کے ساتھ بنی ہے یہ ڈیزائن ہمارا تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تینکیو فور واشنگ اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ